بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے ہم اگر اپنے ملک کو دیکھا جائے کہ جو اسلام کا قلعہ ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آ رہا تھا دنیا کے نقشے پر اور یہ ملک جو مادر وطن کی حیثیت سے ماں کا مقام رکھتا ہے کہ جیسے ماں کا تقدس ہے ماں کا احترام ہے ماں کی عزت ہے ویسے ہی اس ملک اس دھرتی اس وطن کی عزت ہے جیسے ماں تمہارے وجود کا ایک سبب ہوتی ہے ویسے دنیا میں تمہیں شناخت دینے والا یہ وطن ہوتا ہے اور اگر پاکستان کو دیکھیں جو اسلام کا قلعہ ہے اور تمام عالم اسلام کا مہور و مرکز ہے اور اس وقت کفار و مشرقین کے ساتھ نبرد آزما ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر مسلمانوں کو کہا وَاعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَتِمْ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِي کہ تم جس قدر ممکن ہو سکے اس دشمن کے مقابلے میں اپنی تعداد اپنی طاقت کو بڑھاؤ اور ہمیشہ تیار رکھو اور الحمدللہ پاکستان اگر اسے طاقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو عالم اسلام میں یہ واحد ملک ہے جو اس وقت ایٹمی طاقت ہے اور اگر اس کی فوج کو دیکھا جائے تو دنیا کی بہترین مانی ہوئی افاج میں سے ایک پاکستان کی فوج شمار ہوتی ہے اور پھر اس سے بڑا جو پاکستان کی فوج اور سپاہیوں کا جذبہ ہے وہ شوق شہادت ہے اس لیے کہ اس ملک کے سپاہی شہادت کو اپنے لیے عزا سمجھتے ہیں اور ہر مسلمان اپنے سینے پہ تمغہ شہادت سجانا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ منصب وہ منصب ہے کہ جو منصب شہادت سے سرفراز ہوتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے بلکہ حیات جاودانی پاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق ملتا ہے وہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے وہ جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے اور پاکستان کے افواج کے سپاہی ہمیشہ شہادت کا جذبہ لیے میدان میں اترتے ہیں اور یہاں تک کہ اگر انیس سو پینسٹھ سے لے کے آج دو ہزار انیس تک مختلف جنگوں کی صورتحال دیکھی جائے تو ہمیشہ یہ سپاہی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے نظر آئے ہیں جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں اپنی ایک دعا میں ان سپاہیوں کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ جو اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بارے الہہ تو اپنی قوت سے ان کو توانائی فراہم کر اور رسد کے جتنے ذرائع ہوں بارے الہہ تو خود انہیں فراہم کر اور ان کی جو مخفی تدبیر ہے تو خود اسے کاراگر فرما اور یہاں تک کہ امام علیہ السلام ایک مسلمان سپاہی کو میدان میں اترتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا انداز کیسا ہوتا ہے اور ویسا ہی ایک اہل اسلام سپاہی کو ہونا چاہیے کہ بارے الہہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے بارے الہہ مال کی سوچ ان کے ذہنوں اور دلوں سے نکال دے تاکہ یہ میدان سے پشت نہ دکھائیں اور یقینا کبھی بھی ایک مسلمان سپاہی جو شہادت کا شوق رکھتا ہے وہ ہمیشہ میدان میں کررار ہوتا ہے میدان میں پشت نہیں دکھاتا اور پھر یہ طرح امتیاز ہے کہ ہر ہماری فوج کا سپاہی شہادت کا شوق رکھتا ہے اور شہید کے درجات زبان سے ادا کرنے سے ہم قاسر ہوتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص شہادت کا شوق رکھتا ہے لیکن وہ منصب شہادت سے ہم کنار نہیں بھی ہوتا اور وہ اپنے بستر پہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی نیت کا اسے عجر ملتا ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اسے وہی عجر وہی سواب ملے گا جو ایک شہید کو ملتا ہے یقیناً ان حالات میں تمام قوم تمام ملت اس ملک کا ہر شہری عملی طور پر ایک جہتی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اسی طرح ایک پاکستانی ہونے کی حسیت سے جو ہماری ذمہ داریہ ہم پہ آئد ہوتی ہے قرآن نے واضح طور پر ایک اصول دیا ہے دشمن کے مقابلے میں یا ایوہ اللہ زین آمنو ان جاکم فاسقن بنابعن فتبینو کہ اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دے اگر اب سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ دشمن ہمارے درمیان افواس سازی کا بازار گرم کر دے اور ہم بغیر تحقیق کے خبروں کو آگے پھیلاتے رہیں ہمیں صرف پاک فوج کے ادارے آئی ایس پی آر یا وزارت اطلاعات کے پریس ریلیز کو نشر کرنا چاہیے اور جو حکومتی متبر ذرائع سے ہم تک خبر آتی ہے صرف اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیروپیگنڈا کرے غلط معلومات پھیلائے اور ہم اس کے اس پیروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں جیسا قرآن نے کہا فَتُسْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ کہ اگر کوئی فاسق تمہارے درمیان خبر لے کے آئے اور تم اس کی تحقیق نہ کرو پھر ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جس پر بعد میں تم پشمان ہو قوم یقینا یہ ملت یقینا پاکستان کا ہر شخص قرآن مجید سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ یاد رکھو وَلَا تَحْسَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَونَ انکنتم مؤمنین کہ تم نے حمد نہیں ہارنی تم نے غمزدہ نہیں ہونا انشاءاللہ تم ہی غالب آؤگے تم ہی ہمیشہ فوقیت اور برطری پہ آؤگے انکنتم مؤمنین اگر تمہارے اندر ایمان ہے ہمیں اپنے ایمان ہمیں اپنے اسلام پہ اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ یقینا سچا ہوتا ہے اور جیسے اس نے وعدہ کیا تم اپنے ایمان پہ استقامت دکھاؤ تو خدا تمہیں برطری فوقیت اور غلبہ اتا فرمائے گا اور ہماری دعا ہے کہ مالک کائنات سید الانبیاء اور ان کی آلیت ہار کے صدقے میں اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عملی طور پہ جک جہتی اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے اور دشمن کو نیشتوں نابود اور ختم کرنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہماری دعا ہے